بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ دوست ہم بات کریں آئین پاکستان کی اور آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آرٹیکل نمبر 192 آئین پاکستان 192 جی عدالت آلیہ کی تشکیل اس کی شک نمبر ایک میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی عدالت آلیہ ایک چیف جسس اور اتنے دیگر ججموں پر مشتمل ہوگی جن کی تعداد قانون کی ذریعے متعین کی جائے گی یا اس طرح متعین ہونے تک جو صدر پاکستان مقرر کرے اور اس طرح شک نمبر 2 ہی میں کہا گیا ہے کہ عدالت آلیہ سندھ اور بلجستان بلجستان اور سندھ کے صوبوں کے لیے مشترکہ عدالت آلیہ کے طور پر کام کرنا بند کر دے گی اور اس طرح سارٹیکل کی شک نمبر 3 میں کہا گیا ہے کہ صدر پاکستان کی فرمان کے ذریعے بلجستان اور سندھ کے صوبوں میں سے ار ایک کے لیے عدالت آلیہ قائم کرے گا اور فرمان میں دو عدالت آلیہ کے صدر مقامات مشترکہ عدالت آلیہ کے ججوں کے تبادلے دو عدالت آلیہ کے قیام سے این قبل مشترکہ عدالت آلیہ میں زیر سماعت مقدمات کے انتقال کے لیے عام طور پر مشترکہ عدالت آلیہ کے کام بند کرنے اور عدالت آلیہ کے قیام کے مستلزمہ یا زیلی امور کے لیے ایسے کام وضع کر سکے گا جو وہ موضوع سمجھے اور اس طرح شک نمبر 4 میں کہا گیا ہے کہ کسی عدالت آلیہ کے اختیار سماعت کو پارلیمنٹ کے ایٹ کے ذریعے پاکستان کے کسی ایسے علاقے پر مست دی جا سکے گی جو کسی صوبے کا ایسا نہ ہو یہ جی آرٹیکل نمبر 192 آئین پاکستان